ایک دفعہ امیر المؤمنین تشریف فرما تھے گھر میں کام کر رہے تھے جناب زہرہ چولے پہ تھی اور امیر المؤمنین دال صاف کر رہے تھے ہم میں سے بہت سے مردوں کے لیے یہ بہت بڑا آر ہے کہ ہم گھر میں کام کر رہے ہیں اور پھر اپنے آپ کو شیعہ امیر المؤمنین کہتے ہیں امیر المؤمنین دال صاف کر رہے ہیں جناب زہرہ ہانڈی پر ہیں رسالت معاب داخل ہوتے ہیں اب جو میں کچھ کہنے جا رہا ہوں وہ وہ ہے جو میرے رب نے فرمان دیا ہے اگر کوئی شخص اپنی خاتون بیوی کی مدد کرتا ہے گھر میں تو اسے خدا اس کے جسم پہ موجود ہر بال کے برابر جتنے بال اس کے جسم پر ہیں اتنے اسے عبادت کا ثواب دیتا ہے کس عبادت کا عبادت ایک سال عبادت ایک سال کو ضرب دے دیں اپنے بالوں کے ساتھ اور وہ بھی سال کی عبادت کیسی جس میں سارے دن میں روزہ رکھا ہو اور ساری رات کو شب زندہ داری کی ہو کس بات پر یہ سارا ثواب مل رہا ہے اپنی بیوی کی مدد کرنے پر اس صرف عمل مومنین کے لئے نہیں من یعینو ہر وہ شخص جو گھر میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹائے یا علی من لم یعنف من خدمت العیالی دخل الجنہ بغیر حساب جو گھر میں بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے قیامت کے دن وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے گا یا علی خدمت العیالی کفارتن للكبائر خدمت عیال کی خدمت کرنا گناہوں کا کفارہ ہے وہ بھی کبائر وَيُدْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَمُحُورُ حُورِ الْعِينَ اور یہ خدمت عیال اللہ کے غضب کو خاموش کر دیتی ہے اور کل جب جنت میں حورِ عین ملیں گی ان کا مہر آپ کی یہ خدمت ہوگی